جناس پیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چونکہ نہات اہم مسئلہ ہے جناس پیکر صاحب بیسٹی کے ایڈوینسٹیشن بندوں میں ہمارا ایک چوک تھا اللہ چوک کیونکہ بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا اور اس کو اس نے مسمار کیا اور ساتھ اس کو دوبارہ بنایا بھی اور اس طرح صدر پولیسٹیشن میں بغیر ٹینڈر کے وہاں پر اس نے تعمیر بھی کی اور پروینشل گورمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر گیا کہ آپ سستہ بازار بنائیں اور اس میں سے تیس تیس دکانیں ایک طرف پہ پندرہ دوسری طرف پندرہ اور پندرہ اور پندرہ پندیس لیکن وہاں پر ڈی سی نے اس کے بوجود کے پروینشل گورمنٹ کے احکامات تھے انہوں نے دو سو بنا دیا اور جب دو سو بنا دیے تو پھر وہاں پر جو نیچے بیٹھنے والے لوگ تھے اس کو چار چار پانچ لاکھ روپے لے کر پھر الارٹ بھی کیا اور جو ہی الارٹمنٹ ہوئی اس کے بعد دوبارہ الارٹمنٹ کو منسوخ بھی کیا اور اس پہ پی اے مو اور ڈی سی کی آپس میں لڑائی ہوئی منیسٹر صاحب کو معلوم ہوگا ڈی سی نے خود لیٹر لکھا ہے کہ اس کے خلاف انٹی کرپشن کا مقادمہ درج کیا گیا ہے اور کی اے مو نے لکھا ہے اپنے معاقمے کو کہ ڈی سی اس میں انوال ہے یہ سارا کام اس کا ہے اور اس طرح اس کا جو ٹھیکہ تھا سستہ بازار تھا وہ اس کا بھی ٹینڈر نہیں ہوا ابھی منیسٹر صاحب مجھے بتائیں گے کہ جب ایک لاکھ سے اوپر کا ٹینڈر ہو تو اس کے لئے ٹینڈر لازمی ہے ابھی اس کا کاس جو ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہے لیکن وہ بھی اس نے خود بنایا تو لہٰذا اس مسئلے کو میں نے ایوان میں اس لئے اٹھایا کہ وہاں پر لوگوں میں اشتیال ہے اور جن لوگوں سے پیسے لیا اور دوبارہ اس کو منسوق بھی کیا وہ میری آپ سے مزارش ہے کہ کچھ اور باتیں بھی ہیں تھوڑی سی مجھے تفصیل پہ اس پہ بات کرنے کی اجازت دی جائیں جناس پیکر صاحب منیسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی آپ یہاں سے ایک کمیشن بنا دے اس میں اکبر ایوب صاحب اس کے ساتھ گورنمنٹ کا کوئی اور منیسٹر اپوزیشن سے بھی میں دو چار نام آپ کو دے دوں گا اور وہ تارولی دیکھے کہ آیا ڈیپٹی کمیشنر رولز ریگولیشن کے سے زیادہ بے اختیار ہے آیا اس کو ٹینڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہاں پر آج اگر آپ دیکھیں میں نے آپ سے ادھر بھی بات کی کہ اگر آج آپ بنو کی حالات کو دیں گے تو فلسطین آپ گول جائیں گے ابھی وہاں پر لوگ ہسپتالوں میں ہیں دکانوں میں بیٹے تھے اس پہ گرایا گیا مالوہ وہ لوگوں نے اس کا سارا سمان جو ہے وہ تباہ ہوا ابھی میونسپل کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر الائٹمنٹ بھی کرتے ہیں آدمی کو نقشہ بھی پاس کر کے دیتے ہیں اور پھر گراتے بھی ہیں مزری منڈی وہاں پر جو ہے اس پہ جو لوگ بیٹے ہیں یہ پرٹیشن سے پہلے ہیں اور یہ ہمارے فاٹا اور ایفر کے جو مادنیات ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں مزری منڈی وہاں پر لوگ جو اپنے آہاتوں سے کوئی چیزیں بناتے تھے تو اس کو غربت کی وجہ سے وہاں پر بیشتے تھے ابھی اس پہ میں خوش ہوں کہ وہاں پر جس طرح ہم انکروچمنٹ کے خلاف نہیں ہیں انکروچمنٹ اگر کسی نے بھی غیر قانونی طور پر لیکن اگر اس آپ کو معلوم ہے چونکہ آپ کی بھی لوگ ہیں جو لوکل گورمنٹ کے دکانوں میں ہیں ابھی آج کل ایک دکان دو دو تین تین کروڑ روپے پہ بھیگتا ہے ابھی وہ تین کروڑ پہ خارجتا ہے اور پھر اس کو امت سمار کرتے ہیں تو میں خوش ہوں اکبر آیوب صاحب کی بات سے اس میں ہم ڈیپٹی کمیشنر کو بھی بلائیں گے اس میں ہم کمیشنر کو بھی بلائیں گے میں وہ ڈاکومنٹ بھی پیش کروں گا جو ٹی ایمو نے لکھے ہیں اس کو اور ڈی سی نے ابھی لکھا ہے انٹی کرپشن کو اور وہاں پر جو ٹی ایمو ہے اس نے اسٹے لیا ہے میرے خیال میں انٹی کرپشن کے خلاف تو یہ سارا مسئلہ جو ہے آپ آج انانس کر لے ایک کمیشن کا نام دیتے ہیں بلکہ یہ ابھی سارے صوبے میں ہو رہا ہے ایک روچمنٹ کے نام پہ جیس طرح تباہی ہے وہ پورے صوبے میں ہیں تو اس پہ جیس صوبے کے یا جیس ایم پی اے کے حلقے میں ہو وہ بھی اس کمیشن کو دے دے تو میں خوش ہوں مینسٹر صاحب سے اس نے بڑی اچھی تجویز دی آج آپ انانس کر ایک کمیشن دو چار نام میں دے دوں گا اور یہ خود بھی دے اور یہ تارولی ہم دیکھیں گے کہ کس کی غلطی ہے اگر وہاں پر عوام کی ہے ہم کسی کے ساتھ بھی غلط کام پہ نہیں ہیں بلکل میں صاف کہتا ہوں لیکن اگر اس پہ آپ اس کو بیج بھی دیں اور پھر گراں بھی دیں تو میرے خیال میں یہ نقشہ کس نے پاس کیا ہے جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو اپروال ہوتی ہے تی ایم اے کی طرف سے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور وینیسٹر صاحب کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی مہربانی